ہیلو ایفریوان ویلکم بیکٹو مائن نیو ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بلکل ٹریڈیشنل طریقے سے جس طریقے سے ہمارے دادی نانی عام کا اچار بنا کر کے تیار کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے عام کا اچار بنانے کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ عام کا اچار بنانا بہت ہی مشکل کام ہے صرف دادی اور نانی ہی بنا سکتے لیکن جب آپ اسے بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ عام کا اچار بنانا بہت مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے اسے بہت ہی آسانی سے بنا کر کے تیار کر سکتے ہیں کیولا عام کو کٹ کرنا ہے ایک مسالہ تیار کرنا ہے اور سرسو کے تیل کے ساتھ اسے ہمیں ورنی کے اندر ٹرانسفر کر دینا اور دیکھیں ہمارا عام کا اچار بن کر کے تیار ہو جاتا ہے تو بس چلیے دادی نانی کے سٹائل میں عام کا اچار بنا کر کے تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکل ٹریڈیشنل طریقے سے عام کی اچار کو بنانے کے لئے سب سے پہلے لے لیں گے یہ کچھے عام تو میں نے کچھے عام لے لیے ہیں اسے اچھے سے دھو کر کے ساف کر لینا ہے اور اسے گیلہ بلکل نہیں رکھنا اسے اچھے سے دھو کر ساف کر لیجئے اور اسے اچھے سے اس طریقے سے کپڑے سے پوش دیجئے آپ چاہیں تو اس طریقے سے پانس سے سات منٹ آپ دھوپ میں بھی اسے رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کا موسٹر جو ہے وہ نکل جائے تو اسے اچھے سے کپڑے سے دھو کر کے پوش کر کے ساف کر لیں جب یہ اچھے سے پوش جائے اس کے بعد اس کے ہمیں پیسز بنا کر کے کٹ کر لینا ہے تو بس یہ دیکھیں اس طریقے سے سارے عام کو دھو کر کے ساف کر لینا ہے اب لیں گے ہم کاٹنے کے لئے نایف اگر اس کے اندر گھٹلی ہے تو اسے کاٹنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا گھر پہ لیکن اگر گھٹلی نہیں ہے تو آپ اسے بڑی آسانی سے گھر میں کٹ کر سکتے ہیں تو میں نے اس طریقے سے اسے کٹ کر لیا ہے گھٹلی کے والے اسے کو میں نے استعمال نہیں کیا ہے کیونکہ اسے کٹنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ چاہیں تو مارکٹ میں اسے کٹوا بھی سکتے ہیں کٹا کٹایا بھی مارکٹ میں بہت ہی آسانی سے عام مل جاتا ہے تو بس اس طریقے سے عام کو کٹ کر کے اسے تیار کر لیں اور جب ہمارا آم کٹ کر کے تیار ہو جائے تو سب سے پہلے اسے کسی بڑے برطن میں چرانسفر کر لیں تو یہ میں نے سارے آم کو کٹ کر لیے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے آم کو کٹ کر لیا ہے میں نے بینہ گھٹلی کے کٹ کیا آپ چاہیں تو گھٹلی والے بھی آم کو کٹ کر سکتے ہیں اسے میں نے بھگونے میں چرانسفر کر دیا اب اسے بھگونے میں چرانسفر کرنے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے سوادنسار نمک اور ساتھ میں ایڈ کریں گے لگ بھگ ایک چمچھے قریب حلدی پاوڈر تو یہ ایک چمچھے قریب حلدی پاوڈر ایڈ کر دیں گے نمک ایڈ کریں گے سب کو اچھا سی مکس کریں گے اور اسے تین سے چار گھنٹے کے لیے آپ اسے دھوپ میں رکھ دیں تاکہ یہ اچھا سی ڈرائی ہو جائے آپ جیسی نمک ڈالیں گے اس میں پانی آ جائے گا اور اسے ہمیں دھوپ میں رکھنا ہے تاکہ جو پانی ہے وہ اچھا سوک جائے تو بس اسے دھوپ میں رکھ دیں زیادہ نہ سکھائیں نہیں تو آپ کا جو اچھا ہے وہ کڑک ہو جائے گا ٹائٹ ہو جائے گا تو اسے کم سے کم سکھانا ہے مطلب دو سے تین گھنٹے آپ اسے سکھا سکتے تو یہ میں نے اسے دھوپ میں رکھ دیا ہے اب چلے اس کے لیے ایک پاوڈر فارم کے مسالے بنایا جاتے ہیں جسے اچھا سی بنا کر کے ہم تیار کرتے ہیں تو اس اچھا سی مسالے کو بنانے کے لیے کوک ٹاپ پہ رکھیں گے ایک پین یا کڑھائی جب ہمارا پین اچھا سی گرم ہو جائے تو مسالوں کو روست کریں گے تو سب سے پہلے میں نے لیا ہے دو بڑے چمچ کے قریب سابود دھنیا ساتھ میں لیا ہے میں نے ڈیڑھ چمچ کے قریب سونف اور یہ دس سے بارہ لال مرچ لے لیا ہے میں نے اسے بھی روست کرنا ہے ساتھ میں تھوڑی سی میتھی کے دانے لے لیں گے لگ بھگا آدھے چمچ کے قریب کالی والی رائی اور پیلی والی سرسو یہ دونوں ملا کر کے دو چمچ کے قریب ہم لیں گے یہ ساتھ میں تھوڑا سا زیرہ لے لیں گے اب ان سب کو ہمیں اچھے سے روست کرنا ہے بلکل لو فلیم پر چار سے پانچ منٹ تک ان ساری چیزوں کو ہمیں اچھے سے روست کرنا ہے جب اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے شروع ہو جائے مطلب کہ یہ روست ہو چکی ہے تو کل ملا کر کے چار سے پانچ منٹ تک بلکل لو فلیم پر روست کریں تو اسے ہمیں چار سے پانچ منٹ ہی روست کرنا اور یہ دیکھیں ہمارے مسالے جو ہیں وہ بلکل اچھے سے روست ہو چکے ہیں میں نے فلیم بلکل لو رکھا تو اسے لو فلیم پر ہی روست کریں لو مسالوں کو روست کرنے کے بعد اسے ہمیں تھنڈا کرنا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد گرائنڈر جار میں ڈال کر کے اس کا ہمیں پاوڈر بنا لینا ہے بلکل باریک پاوڈر نہیں بنانا ہے اس کا ہمیں تھوڑا سا دردرہ پوپنا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہمیں اس کا دردرہ پاوڈر بنا کے تیار کرنا ہے کیونکہ اچار کا مسالہ کچھ اسی طریقے سے بنتا ہے ہماری دادی نانی جو ہیں اچار کا مسالہ کچھ اسی طریقے سے بنا کے تیار کرتے ہیں تو بس اس طریقے سے اسے دردرہ کوٹ لیں اور چلیے آگے بڑھتے ہیں ہمارا جو آم ہے وہ بھی اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے تو چلیے پھر آگے کا پروسس کمپلیٹ کرتے ہیں اب ککٹوپ پہ رکھیں گے ایک پین یا کڑھائی اب اس پین کڑھائی میں ہم سرسو کا اویل آڈ کریں گے کیونکہ جو اچار ہے وہ سرسو کے تیل میں ہی اچھے لگتے ہیں تو اس میں لگ بھگ ہنڈرڈ گرام کے قریب میں نے سرسو کا تیل آڈ کر دیا ہے اب یہاں پہ فلیم بلکل لو رکھنا ہے ہمیں جب سرسو کا تیل ہلکا گرم ہونا شروع ہو جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے سرسو کے تیل کو ہمیں گرم کر لینا ہے اور جب گرم ہونا شروع ہو جائے تو اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سی اجوائین اور ساتھ میں تھوڑے سی کلونجی آڈ کر دیں گے اس میں آڈ کریں گے تھوڑا حلدی پاورڈر کلر کے لیے اور ہم اس میں چاہیں تو یہاں پہ آپ لگ بھگ ایک بڑا چمچ کے قریب ہنگ بھی آڈ کر سکتے ہیں ہنگ ہمارے پیٹ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اس لئے آپ چاہیں تو یہاں پہ ہنگ بھی آڈ کر سکتے ہیں اب اس کو آدھے منٹ بھونیں گے اور ہم نے جو پاورڈر فارم کی مسالی بنا کے تیار کیتے اچار کا مسالہ اسے ہم اس میں ٹرانسفر کر دیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اچار کے مسالی کو ٹرانسفر کر دیا لگ بھگ ایک منٹ کے لیے ان مسالوں کو اس سرسو تیل کے اندر اس طریقے سے مکس کریں گے ملائیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ہم نے جو آم کو سکنے کے لیے رکھا تھا مطلب کی ہلدی اور نمک والے آم کو جو ہم نے سکنے کے لیے رکھا تھا اسے اس میں ہم ٹرانسفر کر دیں گے تو بیچ میں ایڈ کر دیں تھوڑا سوادنوسار نمک کیونکہ نمکہ مسالے میں ایڈ ہم نے نہیں کیا تھا تو تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیں اور نمک ایڈ کرنے کے بعد اس میں آپ چاہیں تو کلر کے لیے یہاں پہ آپ کشمیری لال مرچ ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے لگ بھگ ایک بڑے چمچ کے قریب کشمیری لال مرچ بھی ایڈ کر دیا ہے اس سے اس کا کلر بہت ہی اچھا نکل کر کے آتا ہے تو ایک بڑے چمچ کشمیری لال مرچ چائٹ کر دیا آدھے منٹ کے لیے بھوننا ہے اور پھر ہم نے جو آم کو کٹ کر کے سکھایا تھا اسے اس میں ہم ٹرانسفر کر دیں گے تو یہ دیکھیں آم کو میں نے اس میں ٹرانسفر کر دیا ہے سب کو اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے تاکہ مسالے جو ہیں وہ آم کے اوپر اچھے سی کوٹ ہو جائیں اب ان مسالوں کو آم کے اوپر اچھے سی کوٹ کر لینا ہے مطلب لگ بلگ دو منٹ کے لیے اسے ہمیں کھپ ٹوپ کے اوپر رکھنا ہے فلیم کے اوپر رکھنا اور سارے مسالے جب آم کے اوپر اچھے سی کوٹ ہو جائیں تو بس فلیم کو آف کر دیں اور آف کرنے کے بعد اسے اچھے سے ہمیں تھنڈا کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے آم کا چار جو ہے وہ بھن کر کے تیار ہو چکا ہے اور اسے آپ تھنڈا کریں اور تھنڈا کرنے کے بعد کسی ایر ٹائٹ جار کے اندر اسے ٹرانسفر کر کے پورے سال کے لیے سٹور کر کے آپ اسے رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے ایک سے دو سال سٹور کر سے یہ رکھ سکتے ہیں یہ جتنا زیادہ میں چھوڑ ہوگا اتنا زیادہ یمی اور ٹیسٹی لگتے ہیں کھانے میں جیسے ہماری دادی نانی یا میری ممی جیسے اچھار بناتی ہے بلکل ویسے تو یہ ٹریڈشنل طریقہ ہے آم کی اچھار اچھار کو بنانے کا اگر آپ نے سرسو کے تیل کے کروہات کو نکال لیا گیس پر رکھ کر کے کوکٹوپ کے اوپر رکھ کر کے تو پھر آپ اسے جلدی سے زلدی کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں اگر آپ چاہیں تو اس میں سرسو تیل کچھا بھی ڈال کر کے اور مسالے ڈال کر کے آپ اس کو دس سے بارہ دن کے لیے دھوپ میں رکھیں اور اس کے بعد آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے آم کے اچھار کو بنانے کا تو آپ چاہیں تو اس طریقے سے کوکٹوپ پر سرسو کے تیل کو پکا کر استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو کچھے سرسو تیل کو بھی آم کے پیسز کے اندر ڈال کے مسالے کے اندر ڈال کے دس سے پندرہ دن تک دھوپ میں اسے رکھ کر کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ دونوں طریقے سے آم کا اچھار بنانے سے آم کا اچھار لمبے سہمت مطلب کی لگ بھگ ایک سے دو سال تک بلکل نہیں خراب ہوتے اور اس کا استعمالہ پورے سال بہت ہی آرام سے کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے بنانا بس آم کو کٹ کرنا ہے اور ساتھ میں ایک ڈرائی مسالہ تیار کرنا ہے اور اس میں آم کو سرسو تیل کے ساتھ ٹرانسفر کر دینا ہے اسے اچھے سے ائر ٹائٹ ڈبے کے اندر سٹور کر کے رکھئے تاکہ یہ پورے سال آپ کا آم جو ہے آم کا اچار وہ بلکل خراب نہ ہو آئے ہوپ آپ کو آم کے اچار کی رسپی اچھی لگی ہو یہ ٹرڈیشنل طریقے کے آم کے اچار کی اگر اچھی لگی ہو تو اسے اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس طریقے سے بہت ہی آسان طریقے سے آم کا اچار بنا کر تیار کر سکے اور اسے فیاملی اور فرنس کے ساتھ انجوائے کر سکتے پورے سال